بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پانچ بڑی ایر لائنز کی پاکستانیوں کے لیے جابز سب سے پہلے نمبر پہ ایمرٹس دبائی ایر لائنز میں جاب کر سکتے ہیں آپ ائر بلو، اتحاد ایر لائن، ائر سیال اور قطر ایر ویرز کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے لا تعداد جابز کی انانسمنٹ کی گئی ہیں آپ ان جابز کے میں کیسے اپلائی کر سکیں گے ہر ایر لائنز کا اپلائی کا علیہ دا طریقہ آپ کو ملے گا آپ کو سیلی پیکج مل سکتا ہے اس کی تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ ورڈ سے آن لائن چینل کو فرس ٹائم باج کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں ساتھ میں ویب سیٹ اوپن کریں سیج آب سٹی ڈاٹ کام جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پر ملے گا اس ویب سیٹ کے سٹارٹ میں ہی ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ ورڈ سپ کے تھرو اوٹ ہماری کوئی بھی الارٹس فری اوپ کا جانا چاہتے ہیں تو ہمیں جوائن کریں ورڈ سپ پہ آپ کو تمام الارٹس نوٹیفکیشن آن کرنے سے یوٹیوب کے طرف سے بھی ملتی رہیں گے اور ورڈ سپ کے تھرو اوٹ بھی ملتی رہیں گی چاہے وہ کسی بھی کنٹری کے لیے ہوں پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ آپ کو ایویڈے بیس پہ سب سے پہلے کسی بھی انٹرنیشنل ویزن جابز کی انفرمیشن ملتی ہیں ایمرٹس ائر لائن کیریئر دو ہزار بائیس کے لنک پہ کلیک کرنے کے بعد آپ تمام ائر لائنز کی تفصیل جان پائیں گے یہ لنک کلیک کرنے کے بعد آپ ڈریکلی سپیش پہ آ جائیں گے ایمرٹس کیریئر دو ہزار بائیس ملٹیپل پوزیشن جوں سے آئی ہیں وکینسز کیا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرائیٹیریا کمپلیٹ کرنا ہے کون کون سی ڈیزگنیشنز کی وکینسز ہیں اور اس کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکیں گے اس کی تفصیل جانے سے پہلے یہاں پہ آپ کو کچھ لنک مل جاتے ہیں ائر بلو جابز کا اتحار لائن کا ائر سیال جابز کا اور قطر ائر ویس کا ایمرٹس ائر لائنز کی پہلے آپ کو تفصیل بتا دیتے ہیں اور پھر ون بائی ون آپ ائر لائنز میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا اپلائی کا طریقہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں سب سے پہلے ائر ایمرٹس ائر لائن کا ایلیجیبیلٹی جانے کے لیے آپ کو ڈیڈ لائن بتا دیں اس کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایڈورٹ ٹائزمنٹ پہ اس پہ آپ کو مکمل انسٹرکشنز ملتی ہیں میں نے آکے یہ اپلائی نو کے بٹن پہ جب کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایمرٹس ائر لائن کا اپلائی کا پیج اوپن ہو کے آجائے گا جہاں پہ اس ٹائم موجودہ جو جو سی وکینسیز اس ٹائم اویلیبل ہیں آپ آکے چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ کیٹاگریز کی جابز اویلیبل ہیں جس جابز کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں رہ کے ہی ہو یا کسی اور کنٹری میں ہو یا اگر آپ فور ایزمپل دبائی جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو تمام کنٹری کی ڈیٹیل آجیں گی جیسے یہ ملبوم اسٹریلیا میں ہے یہ پولنڈ میں ہے ڈنمارک میں ہے ہنگری میں ہے انڈیا میں ہے اسے رن نیچے آکے آپ چیک کریں گے آپ کو پاکستان میں بھی ایمریٹس ایل لائن کی جابز کی ڈیٹیلز ملیں گی سب جابز میں اپلائی کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے جیسے اگزیمپل میں آکے کسی ایک جاب پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس یہ دیکھیں جابز کا سارا جابز رسپونسیبیلٹیز کالیفکیشنز، رسکرپشنز، سیلری اور بینیفٹس ملتے ہیں اپلائی کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس فردر نیا پیج اوپن ہو کے آ جگا جس میں میں کیسے اپلائی کر سکوں گا یہاں پہ آکے مجھے یہاں پہ آکے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پہ سمپلی ایک نیو یوزر کا لنک آئے گا جسے کلک کرنے کے بعد میں نے اپنا یوزرنیم پاسورٹ کنفرم پاسورٹ دے کے ریجسٹر کر کے اپنے ایمیل سے آپ نے یوزرنیم اور پاسورٹ سے آپ نے سائن این کرنا ہے اور اگر آپ ایمیل پہ پورے اترتے ہیں تو آپ اپرچنیٹی کو گین کر سکیں گے ایمیرٹس ایل لائن میں اپلائی کرنے کا سمپل ایک طریقہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کسی بھی پوسٹ کا اپلائی کا میتھر سیم ایک ہی ہوگا ریپلائی آپ کو بایا ایمیل آئے گا آپ جب ریجسٹریشن کے بعد سائن این کریں گے اسی طرح ایئر بلو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا ایئر بلو میں اس ٹائم کون کون سی ڈیزگنیشن کی ویکنسیز اویلیبل ہیں اس ٹائم تمام آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیلز منشن جو اس ٹائم کی بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی عمر اگر کم از کم اٹھارہ سال تک ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے پرمنٹ جاپس کے لیے پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کا اپلائی کا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ تمام جو جو ائرپورٹس پاکستان میں اس طرح مجودہ ہیں وہاں پہ آپ نے جس ائرپورٹ میں جس پوست کے لیے اپلائی کرنا ہے جسٹ آکے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے اس کی ساری جاپ ڈسکریپشنز ریڈ کر کے اپلائی فور دس پوست پہ کلک کریں گے آپ کے پاس سمپل سا ایک فارم اوپن ہو کے آ جائے گا جس کو آپ نے مکمل فلپ کرنا ہے اپنا آئی ڈی کار تصویر اور سی بی کو اپلوڈ کرنے کے بعد فارم کو سمیٹ کر دینا ہے اس کا بھی آپ کو وایا ای میل ریپلائی آئے گا تیسرا نمبر پہ اتحاد ایلائن کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ لنک پہ جب آپ کلک کرتے ہیں اس پیج کو اوپن کر لیں گے اٹھارہ سال سے لے کے تیس سال تک جاب کے لیے فل ٹائم جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ پرائیوٹ سیکٹرز کی جاب ہیں اس میں ہوسٹرز کی جاب ہے پائلٹ کی جاب ہے بہت ساری ڈیزگنیشنز کی وکینسیز ہیں جس کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ جاننے کے بعد کلک کریں گے بٹن پہ جب کلک کرتے ہیں آپ کے پاس اس کا اپلائی کا میتھر اوپن ہو کے آ جائے گا اتحاد ایر لائن کا میں نے جب یہ لنک پہ کلک کیا ہے کلک ایر پہ میرے پاس یہ پیج اوپن ہو کے آ گیا ہے اس ٹائم شو آل جوپس پہ کلک کروں گا تمام ڈیزگنیشنز کی وکینسیز میرے پاس اوپن ہو کے آ جائیں گی جس جوپس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس جوپس آپ کے اس لنک پہ کلک کریں گے آپ کے پاس جوپس ڈسکرپشن ساری آ جائیں گی کس پوسٹ کے لیے آپ کی کیا سکلز ہونی چاہیے ہیں اپلائی فورم نو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اپلائی کا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا جب اپلائی کے پیج پہ اوپن ہوتا ہے سب سے بہلے آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے کریئٹ اکاؤنٹ پہ آپ نے سمپلی آکے اس میں بہلے ریجسٹریشن کرنی ہے ای میل سے فرسٹ نیم لاسٹ نیم سے اور اس پہ آکے کرنے کے بعد اپنے سائنن کر کے اس اپرشنٹی کو گین کرنا ہے اگلے پوسٹ کے لیے جاتے ہیں ایئر سیال کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس لنک پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس یہ نیکس پیج اوپن ہو کے آ جاتا ہے اس میں اپلائی کرنے کی ڈیٹ لاشت اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس ہے آپ کی عمر اٹھارہ سال سے لے کے پچیس سال تک ہونی چاہیے اس میں بغیر کسی تجربے کے بھی اپلائی ہے اور آپ آکے کلک کے اگر بڑھنے پہ جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا اپلائی کا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا آپ کو بتا دیں اس جوپس کے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ آپ جب اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس اگلہ یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ ایئر سیال کی پوسٹ کے اپلائی کرنے کا آپ کو کیا کرائیٹیریا کمپلیٹ کرنا ہوگا اس کی پیج کچھ آپ کو اس لیے ہم یہاں پہ رکھے دکھائیں یہ پیج اوپن نہیں آرام سے کھل کے آئے گا فیملز اس میں صرف لائی کر سکتی ہیں اپلائی نوکے بڑھنے پہ کلک کرنے کے بعد اکتیس دسمبر دوہزار بائیس تک آپ نے آ کے اس کی سارے پانچ سٹیپ کو کلیر کرنا ہے پرسنل انفرمیشنز پروفیشنل انفرمیشنز کالیوکیشن انڈر ٹیکنگ اور ریویو کرنے کے بعد آپ نے فارم کو سممیٹ کر دینا ہے بہت سیمپل ہے اس کا آن لائن اپلائی اپلائی کرنے کے بعد لاسٹ آتی ہے کتر ایئر ویسٹ کتر ایئر ویسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کتر ایئر ویسٹ کا یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کروائیٹ ایریا کمپلیٹ کرنا ہے کون کون سی ڈیزگنیشنز کی وکینسیز ہیں آپ کے پاس ویلڈ آئیڈی کارڈ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرنس ہے تو اس کا ایکسپیرنس لیٹر ہونا چاہیے چاہے وہ ایر لائن کا ہو یا کسی اور کا کلک کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ اگلے اس کے اپلائی کے پیج پہ اوپن ہو کے آ جائے گا جہاں پہ آپ جا کے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے ایڈیوکیشنز ڈیٹیلز پاسپورٹ سائز تصویر آپ نے اپنے سارے ٹیج کرنی ہے کلک کے بٹن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو کے آ جاتا ہے جہاں پہ اس ٹیم جتنی مجودہ پوست ہیں اس کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں دیکھیں یہاں پہ زیادہ جواز ہتی جاری ہیں جیسے اگزمپل آپ نے کارگو ائرپورٹ آپریشنز کے لیے اپلائی کرنا ہے جسٹ آ کے اس لنک پہ کلک کریں گے جہاں جہاں پہ ائرپورٹ پہ یہ ویکنسیز اویلپ ہے اس پہ آ کے جسٹ ایک لنک پہ کلک کریں گے تمام پوست میں اپلائی کرنے کا سیم ایک ہی مہتر ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے آ کے اس کی ساری ڈیٹیلز کو ریڈ آٹ کرنا ہے اور نیچے ہی آ کے آپ نے اپلائی نو کے بڈم پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس فردر نیا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا جس میں آپ نے اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے اثر پہ کلک کرنے کے بعد اپنی یہاں پہ سی وی کو اپلوڈ کرنا ہے سیمپل اپنی مکمل بائر ڈیٹر کو اپلوڈ کرنے کے بعد یہ چار سٹیپ آپ نے کلیر کرنے ہیں سٹیپ کلیر کرنے کے بعد فرم کو سممیٹ کر دینا ہے وائر ریپلائی آپ کو میل آئے گا اگر آپ پانچ ایر لائن میں اپلائی کرتے ہیں یقیناً آپ کو کسی ایک ایر لائن سے لازمی انشاءاللہ ریپلائی آئے گا لیکن اپلائی کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں اگر آپ ان چوبز کے لیے لیزیبل ہیں ان کیا کرائیٹ ایریا جان کے پھر ہی اپلائی کریں جس کی مکمل انفرمیشن آپ کو سیج آپسٹری ڈاٹ کام ویب سیٹ پہ ملے گی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انٹرسٹنگ رہی ہوگی مزید کسی بھی ایر لائنز کی سب سے پہلے یا کسی انٹرنیشنل لیولز پہ جابز ویزوں کی انفرمیشن جاننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں جہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل کسی بھی کنٹری کی اپٹو ڈیٹ انفرمیشن سے سب سے پہلے اگاہ رکھا جاتا ہے آپ اٹلی کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کینیڈا کی جپان کی اور اس طرح کی بڑی اپرچونٹیز سب سے بہلے ورڈ سے آن لائن چینل پہ شیئر کی جاتی ہیں اللہ حافظ